بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی الرحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمائر فضائل ہیں اور آج مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجوالکریم کی شہادت کا دن ہے انہی سے منصوب ایک واقعہ درود شریف کے حوالے سے آپ سے عرض کرتا ہوں ایک دفعہ چند کفار مکہت المکرمہ میں موجود تھے ان کے پاس آ کر ایک سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو کچھ فاصلے پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجوالکریم بھی تشریف فرما تھے کفار نے کہا کہ جا کے ان سے مانگ لو یہ سائل مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجوالکریم کے پاس پہنچا اور اللہ کا واسطہ دے کے کچھ طلب کیا آپ نے کہا اپنی مٹی بند کر لو سائل نے مٹی بند کر لی آپ نے دس مرتبہ درود پاک پڑا اور اس کی مٹی پر پھونک دیا کفار یہ سب دیکھ کے ہنس رہتے ہیں اور کہہ رہے تھے بھلا پھونک مارنے سے بھی کچھ ہوتا ہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے سائل سے کہا اب یہ مٹی ان کے سامنے جا کے کھولنا سائل گیا اور کفار کے سامنے جا کے مٹی کھول دی جب مٹی کھولی تو اس پر ایک درم موجود تھا یہ دروش شریف کی برکت بھی ہے اور مولا علی مشکل کو شاکرم اللہ وجہ کی قریم کی کرامت بھی ہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی بڑی شان ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آپ کی شان بیان فرمائی آپ رضی اللہ تعالی انہوں قابت اللہ شریف میں پیدا ہوئے جی ہاں جو قابہ ہے اس کے اندر آپ کی ولادت ہوئی عام الفیل سے کے واقعے کے تیس سال بعد آپ کی ولادت با سعادت قابت اللہ شریف میں ہوئی آپ کی والدہ فاطنہ بنت عصد رضی اللہ تعالی انہ نے آپ کا نام عصد اور حیدر رکھا لیکن آپ کے والد ابو طالب کچھ اور نام رکھنا چاہتے تھے تو دونوں میاں بیوی میں یہ تیپ آیا کہ ہم صفحہ پہ جائیں گے اور جو نام ملے گا وہ نام ہم رکھ لیں گے بارال علی نام کی تختی آئی اور ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا اس سے پہلے کسی کا نام علی نہ تھا علی نام آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا فرمایا گیا تین دن گزر گئے تھے اور آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی آپ کے والدین کو بڑی تشویش ہوئی اور آپ اپنے بچے کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا کہ تین دن ان کی ولادت کو گئی اور انہوں نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے آنکھوں پہ لگایا تو آپ نے فوراں آنکھیں کھول دیں اور چہرہ شمس الدعہ کی زیارت کی یعنی کعبے میں پیدا ہوئے اور آنکھیں کھولی اور گود دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرہ سایہ بچپن سے ہی رہے جب قریش میں قہد صالح ہوئی تو آپ کے والد ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا اس طرح آپ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور جو آپ کا لقب ہے کرم اللہ تعالی وجہ القریم وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ شروع سے ہی خرافات سے بد پرستی سے اور برے کاموں سے دور تھے دس سال کی عمر میں آپ اسلام لائے بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے اور بردوں میں اور بچوں میں سب سے پہلے نماز آپ نے پڑھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے القابات میں سے ابا تراب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا اور ابو الحسن یہ بھی آپ کی کنیت اور لقب تھا اس کے علاوہ مولا علی مشکل کشاہ یعنی مشکلات کو دور کرنے والا مشکلات کو حل کرنے والا فیصلے کرنے والا یہ بھی آپ کے القابات تھے شمس العارفین یہ بھی آپ کا لقب تھا آپ سادات اکرام کا سلسلہ اولیاء کاملین کا سلسلہ بھی آپ ہی سے جاری و ساری ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے ساری امانتیں آپ کے صبرت کی اور کہا کہ یہ امانتیں کل مکہ میں لوگوں کو دے دینا اور پھر تم بھی آ جانا آپ کی حمد دیکھئے کہ آپ اس مکان میں مکانِ علی شان میں تھے جب نبی کریم چان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اس مکان کو کفار نے گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے اس مکان کو گھیرا ہوا تھا آپ باہمت نوجوان آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر شریف پر آرام فرماتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے کہ کفار سے شاید مقابلہ ہو جائے اللہ نے آپ کو بڑی بہادری دی تھی آپ نے وہ امانتیں دی ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں اور یہ خطاب یہ لقب آپ کو مسلمانوں کے ساتھ کافروں نے دیا تھا اور یہ امانتیں ان کافروں کی تھی جو آپ کی جان کے در پہ تھے آپ نے امانتیں لٹائیں کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں آج ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہے ہمیں بھی صادق اور امین کہ ہم نبی صادق اور امین نبی کے ہم اممت ہی ہیں ہمیں بھی صادق اور امین ہونا چاہیے ہمیں بھی امانتدار ہونا چاہیے ہمیں بھی سج بولنا چاہیے بارحال جب آپ مدینہ المنورہ پہنچے تو بھائی چارگی کا معاملہ ہوا مواخات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا نبی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہوالکریم روتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی میرا بھائی ہے میں علی کا بھائی ہوں لیکن قربان جائیے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہوالکریم پر کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی ہیں آپ نے ہمیشہ یہی کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول ہیں آپ کی بہدری اور شجاعت پورے عرب میں مشہور تھی کفار آپ کے نام سے درتے تھے لرستے تھے اور چاہے غزوہِ بدر ہو چاہے غزوہِ خندک ہو چاہے غزوہِ اہد ہو آپ سب سے پہلے کفار کے مقابلے میں آئے اور ون ٹو ون جو فائٹ ہوتی ہے جو عربوں کا ایک رواج ہے جنب شروع ہونے سے پہلے کچھ پہلوان یا بہدر سورما وہاں سے آتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ پہل مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہوالکریم نے کی بدر کا میدان ہو یا اہد یا غزوہِ خندک سب میں آپ کی بہادری مشہور ہے بدر میں تو آپ نے بڑے بڑے سورماوں کا سر تن سے جدہ فرمایا جس میں عدبہ بن عدبہ بن ربیہ اور بڑے بڑے سردار تھے غزوہِ خندک کے اندر جب ایک کافر نے یہ حمد کری کہ اس نے خندک خندک کو کروس کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر تلوار ایسی ماری کہ وہ تلوار پورے جسم کو چیرتی ہوئی گھوڑے کی کمر کو بھی چیر دیا اور اگر آپ کی بہادری کا وہ واقعہ جو قلعہِ خیبر کا واقعہ ہے فتحِ خیبر کا واقعہ ہے جو بڑا مسلمانوں کے لئے بہت اہم ہے جب مسلمانوں سے قلعہِ خیبر فتح نہیں اور اتا یہودی اس میں کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے نسرت رکھی ہے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے لوگ منتظر تھے صحابہ اکرام منتظر تھے کہ کون کل خوش نصیب ہوگا جس کو اسلام کا جھنڈا اسلام کا پرچم ملے گا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ منتظر ہیں صحابہ انتظار کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آج کون خوش نصیب ہے جو اسلام کا جھنڈا اٹھائے گا اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہیں علی کو بلاؤ جب علی علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ و جوالکریم کو بلائے گیا تو آپ کی آنکھوں میں در تھا کچھ تکلیف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھوں پہ اپنا لعابِ دہن لگایا جس سے آپ کی آنکھیں پہلے سے بہتر ہو گئیں اور آپ نے دعا فرمائی کہ علی اللہ تمہیں سردی اور گرمی سے محفوظ رکھے یہی وجہ تھی کہ آپ سردیوں میں سرد کپڑے یعنی پتلے کپڑے اور گرمیوں میں موٹا کپڑا پہنتے تھے اس دعا کی مرکت سے آپ کو نہ سردی لگتی تھی اور نہ آپ کو گرمی محسوس ہوتی تھی قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا آپ کو جب پرچم اسلام ملا تو آپ کچھ صحابہ کے ساتھ اس قلعے پہ چڑھے تو مرحب جو ایک پہلوان تھا جس کے مقابلے میں ایک ایک ہزار لوگ آتے تھے اس کا نام اتنا بڑا تھا آپ نے اس کا سر تن سے جدہ کیا اور ایک مقام پر آپ کی ڈھال جو شیلڈ ہوتی ہے جو آپ کی وار کو روکتی ہے وہ گر گئی کہیں ٹوڑ گئی تو آپ نے وہی قلعہ خیبر کا دروازے کا پٹ اٹھا کے فائٹ کرنا شروع کی اور فائٹ کرتے رہے یہاں تک کہ قلعہ خیبر فتح ہو گیا یہودیوں کو شکست ہو گئی آپ نے اس کو الگ کر دیا قلعہ خیبر کے اس دروازے کو الگ کر دیا جب بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو چالیس افراد بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے چالیس افراد کی قوت اس دروازے کو ہلا نہیں سکتی تھی جو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ و جوالکریم نے ایز شیل ایز ایک ڈھال استعمال کی آپ شیر خدا کی طاقت کا اندازہ لگائیے شیر خدا اللہ کا شیر یہ خطاب آپ کو اللہ نے لیا اللہ کی طرف سے آپ کو شیر خدا کہا گیا آپ کی بہادری کی اگر آج بات کی جائے تو شاید رات گزر جائے گی لیکن آپ کی بہادری کے سلسلے جو آپ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں وہ ختم نہیں ہوں گے آپ کے بارے میں یہ آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کی زیارت بھی عبادت ہے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہوالکریم کی یہ شان تھی کہ ایک رکاب گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا ایک پاؤں ہوتا تھا اور دوسرا پاؤں جب دوسری رکاب میں ڈالتے تھے تو وہ ایک قرآن کریم کی تلاوت پوری ہو جاتی تھی جب آپ نے اور آپ کے خاندان والوں نے آپ کے بچوں نے ایک دن یتیم آیا اور ایک دن مسکین آیا اور ایک دن اسیر آیا اور آپ اہل خانہ کے ساتھ روزے کی حالت میں تھے آپ نے پہلے دن مسکین کو سارا کھانا دیا دوسرے دن یتیم کو دیا اور تیسرے دن اسیر کو دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وہ جو اللہ کی خاطر مال لیتے ہیں یتیم کو مسکین کو اور اسیر کو یہ آپ کی شان بیان کیے قرآن کریم نے ایک اور جگہ پہ آپ کی شان بیان ہوئی وہ جو اپنے مال کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر صبح ایک دفعہ آپ نے چار درم اس طرح خرچ کیے ایک ظاہر ایک باطن اور ایک کھلا ہوا اور ایک چھپا ہوا اس طرح آپ نے چار درم خرچ کیے اس کا بھی شان قرآن کریم میں آیا اس کی بھی شان قرآن کریم میں آئی اور کہا گیا وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے احسان نہ رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا ان کا انعام ان کے رب کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلفہ میں سے چوتھے خلیفہ بنے خلفہ راشدین میں شامل ہوئے اور آپ کی جو خلافت ہے اس کا دورانیاں وہ چار برس کچھ ماہ تک رہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی علم و فراست علم و فراست عطا فرمائی تھی قرآن کریم کی جو ترتیب ہے جو قرآن کریم کی بال کو ترتیب سے لکھا گیا وہ بھی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم ایک ہی شاہن ہے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی اگر میں تفصیل لکھوں تو اس کی تفصیل میں میں ستر اونٹ بھر دوں یعنی اتنی تفصیل لکھوں کہ ستر اونٹوں پر اس کی تفاصیل اللہ نے آپ کو اتنا علم اور حلم اتا فرمایا تھا جی ہاں اللہ نے آپ کو بڑا حلم اتا فرمایا تھا ایک دفعہ ایک کافر نے کچھ غستاخی کی آپ نے اس کو گرا دیا اور آپ چاہتے تھے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دوں کہ اس نے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا جب وہ مرنے لگا اس نے سوچا میں ہم تو مر جاؤں گا میری تو گردن ہی کٹنے والی تو اس نے یہ غستاخی کی کہ چہرہ انور پر تھوک دیا آپ رضی اللہ تعالی انہوں اس کے سینے سے اتر گئے کافر بڑا حیران ہوا کہ آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے اور میں نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے میرا قتل کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا پہلے جو میں قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لئے کر رہا تھا اب جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میں در گیا کہیں قتل میرے نفس کی وجہ سے نہیں ہوا کافر نے جب یہ دیکھا تو مسلمان ہوا مسلمانوں کے عظیم خلیفہ کی شہادت ہوئی اکیس رمضان المبارک کو اور آپ کو اپنی شہادت کا علم تھا آپ کو پتا تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا رمضان المبارک کے دن تھے آپ ایک دن روزہ افتار کرتے حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاں اور ایک دن روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاں اور ایک دن آپ جعفر رضی اللہ تعالی انہوں کے اور تین لکمے سے زیادہ نیا ہی کھاتے ہیں آپ سے پوچھا گیا آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں تو خالی پیٹ ملوں آپ کو پتا تھا کے آپ کی شہادت ہونے والی ابن ملجم خارجی نے اکیس رمضان صبح فجر کے وقت جب آپ نماز فجر کے لئے جا رہے تھے تلوار کا ایک ایسا تیز وار کیا جس سے آپ کی گردن کنپٹی تک کٹ گئی اور انیس رمضان کو یہ حملہ آپ پر ہوا اور اکیس رمضان کو آپ نے جام شہادت میں اگر بیان کیا جائے تو شاید میں نکاح میں اور بہت بیان کر سکتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ناظرین ہم آج انہی کے نسبت سے ایک وظیفہ بتائیں گے اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ و جو والکریم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو کوئی سورہ قدر کی تلاوت تین دفعہ کرے گا اللہ تعالی اسے اس دن تمام جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور ایک عادت کریمہ بھی بتاتے نبی کریم صلی اللہ علی علی اور عادت کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی 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 علی